اداب میں ہوں شکیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز میکس نیوز میکس میں ہمارے ساتھ آج بات کرنے کے لئے عبدالرحمان آویس صاحب موجود ہیں ہم اس پروگرام میں بات کریں گے کہ کس طرح سے اتر پردیش میں کوئی رنیتی مسلم لیڈران کے ذریعے مسلم جماعتوں کے ذریعے دیکھنے میں نہیں آئی جس کی وجہ سے مسلم جو علماء کے ذریعے جو مانگ کی گئی تھی کہ بہو جن سماج پارٹی کو ووٹ دیا جائے اور کچھ عالموں نے کہا کہ سماجوادی پارٹی کو ووٹ دیا جائے اور اس کا شہرازہ بکھڑ گیا اور جس کی وجہ سے حالات دوسرے جو ہے وہاں پر دیکھنے میں آئے اور سب سے بڑی وجہ یہ کہی جاتی ہے اتر پردیش بھلکہ پورے ہندوستان کی اگر تنادر میں ہم بات کرتے ہیں کہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے مسلمانوں کو کوئی گائیڈ لائنز مل پائے یا اپنی بات عوام تک پہنچائی جائے اب جس طرح سے زمانہ ہے الیکٹونک میڈیا کا جس طرح سے زمانہ ہے انٹرنیٹ کا تو اس کے باوجود مسلم چاہے وہ بجنس منز کی بات کریں یا مسلم جماعتوں کی بات کریں مسلم علماء کی بات کریں ابھی تک کوئی اپنا ایسا مؤثر انداز میں میڈیا ہاؤس نہیں بنا پایا ہے جس سے اپنی بات دوسروں تک پہنچائی جا سکے آبی صاحب آپ کا سواگت ہے سب سے پہلا سوال سب سے بڑی بات ہے آج کے زمانے میں حالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا کہ ہر زمانے میں جو ٹیکنالوجی ہیں ان کا استعمال کیا گیا تھا جنگوں میں جس طرح سے جنگ خندق جو ہے لڑی گئی فارسی صاحب نے جس طرح سے فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے مشورہ دیا جنگ خندق لڑنے کے لیے تو اس کا استعمال کیا گیا تو جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام میں کسی ایسی چیز کے مناہدی نہیں ہے جس سے کہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اگر اس کا کچھ فائدہ ہوتا ہے تو اس کو استعمال کیا جائے لیکن اس کے باوجود دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ہماری جماعتیں مسلم جماعتیں خاص طور سے اور مسلم علماء ان ساری ٹیکنالوجی سے کافی دور ہیں جس کی وجہ سے اسلام کا صحیح جو پکش ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے شکیل صاحب بہت بہت شکریہ بات کرنے کے لیے دیکھئے بنیادی طور پر ہمیں جن چیزوں میں سے گزرنا پڑ رہا ہے یا جو بہرانی صورتحال ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ صاحب ہمیں مختلف مسائل پر گھیرہ بندی ہماری کی جاتی ہے جو خالص ہمارے اپنے گھریلو اور شرعی مسائل ہیں ان پر بھی ہمارے خلاف نگیٹیو یعنی منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ایک طرح سے شریعت کو کبھی کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور مستقل ایک کام یہ کیا جا رہا ہے کہ علماء سے اس امت کو کٹنے کی سادشیں جو ہے میڈیا کے ذریعے بہت تیزی کے ساتھ پھیلائی جا رہی ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور یہ صحیح سمجھتے ہیں کہ اگر اس امت کا تعلق علماء سے کٹ دیا جائے امت کے علماء سے امت کو جدا کر دیا جائے تو پھر اس پر یلغار کرنا بہت آسان ہو جائے گا اس کو حرام چیزوں کو حلال کر کے بتانا منوانا بہت آسان ہو جائے گا چونکہ حلت اور حرمت شریعت اور حقیقت یہ سب چیزیں اس امت کو علماء ہی بتاتے ہیں اور چودہ سو سال سے وہی بتاتے آ رہے ہیں اور وہی بتاتے رہیں گے تو صحیح راستہ دکھانے کے لیے علماء کی شدید ترین ضرورت قلبی تھی آج بھی اور ہمیشہ رہے گی لیکن یہ کہہ لیجئے کہ مجموعی طور پر یہ کہہ سکتے ہیں بدقسمتی کہہ لیجئے بدقسمتی کا لفظ بعض علماء کابر نے ہمارے منع کیا کہ نہیں بولنا چاہیے لیکن بہرحال یہ ہے ہمارے لیے ایک بہت ہی غمناک صورتحال کہ ہمارے پاس آج کے دور میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ابھی پچھلے دنوں میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا نیشنل ٹی وی چینل ہیں وہاں پر تین طلاق کے مسئلے پر ڈیبیٹ تھی تو بی جے پی کے سپوکس پرسن پہلے سے آگے کچھ بات ہوئی تو انہوں نے کچھ باتیں اپنی کہیں تو میں نے ان کو بھی ایک بات کہی تھی اور آج میں پورے تمام لوگوں سے جہاں تک یہ بات پہنچتے ہیں سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے آج ہمارے پاس کوئی بھی میڈیا ہاؤس ہندوستان میں نہیں ہے تین سو کے قریب چینل یہاں چل رہے ہیں انہوں میں کوئی ایک بھی چینل مسلمانوں کا خالص نہیں ہے ایک آج چینل کا اگر آپ نام لیں گے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں پارٹنرشپ کسی نہ کسی طرح سے پائی جاتی ہے اس لیے یہاں پر صحیح بات مسلمانوں کی طرف سے شریعت کی طرف سے علماء کی طرف سے کہنے کے لیے وہ موقع ہی نہیں ہے جن ٹی وی چینلوں پر ہمارے علماء ہم بھی جاتے ہیں ہمارے علماء جاتے ہیں ہم جب وہاں بیٹھ کر کے بات کرتے ہیں تو جب ہم سچ بولنا چاہتے ہیں اور سچ بولنا شروع کرتے ہیں فوراں ہماری باتوں کو بیچ میں جو ہے کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اب تو ایک نیا ایک طریقہ شروع کر دیا ہے کہ اس میں ہردنگ باتی وہاں بھی شروع ہونے لگی ہے کہ بلکل چیلکوو کی طرح لڑایا جانے لگا تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے مسلمانوں کو چاہیے کہ جیسے دوسری چیزیں ان کے لیے ضرورت ہیں وہ اس ضرورت کو محسوس کریں وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ ملک میں آپ کو حکومت کھولنے نہیں دے گی چینل یا حکومت نے آپ کو منع کر رکھا نہیں کوئی پابندی کسی پر نہیں ہے آپ بھی جو ہے جیسے ہمارے سیکھڑوں اخبارات نکل رہے ہیں ویسے ہی آپ میڈیا چینل بھی آپ شروع کر سکتے ہیں اپنے نیشنل چینل بنائی ہے لیکن ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہے کہ اس کے لیے چاہیے سرمایہ ان صحافیوں کے پاس بیچاروں کے اتنا سرمایہ تو ہوتا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے اخبار اپنے نکال لیں لیکن میڈیا چینل کھولنے کے لیے بڑا سرمایہ چاہیے ہوتا وہ ان کے پاس ہے نہیں اور جن لوگوں کے پاس ہے بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹے بیٹی کی شادی میں کروڑوں روپے خرش کر دیں گے ایک معمولی سی نام رکھنے کی تقریب میں خطنے کی تقریب میں فلانے میں اور صاحب سالگرہ منانے میں کروڑوں کروڑوں روپے برباد کر دیں گے اپنی سیاست کرنے کے لیے کسی ادارے پر قبضہ کرنے کے لیے اس کے لیے اپنے پیسوں سے میمبر بنانے کے لیے کروڑوں کروڑوں روپے خرش کر دیں گے لیکن مجموعی ضرورت جو اس امت کی ہے اس ملت کی ہے اس کی طرف دھوجہ نہیں دیتے ادھر دھیان بھائی پتانے جاتا نہیں ہے یا دینا نہیں چاہتے ہیں لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اس صورتحال کو دیکھ کر کے حالات کو سمجھ لیجئے مستقبل میں آنے والے آپ کو بہت اندھیرہ دکھائی دے گا آج اگر ہم نے اس چیز کا تدارک کرنے کی کوشش نہیں کی ہم نے اس چیل غار کو کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی جماعتیں ہندوستان کے اندر چل رہی ہیں میں کسی جماعت کا نام نہیں لوں گا اس کے باوجود کوئی ایسی رڑنیتی جماعتوں کے ذریعے حالانکہ بڑے بڑے بجٹ ہیں بڑا پیسہ آ رہا ہے باہر سے اور ترہ ترہ کے پروگرامز رامڈیلا کے اندر بڑے بڑے پروگرامز کیا جاتے ہیں جماعتوں کے ذریعے لیکن اس طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا ہے کہ ہمیں بالکل زمانے کے ساتھ چلنا ہوگا ایک کسویں صدی ہے اب تو آپ چینل کی بات چھوڑ دیجئے اب جس طرح سے ویب چینلز کا پورا سلسلہ شروع ہوا ہے اور آنے والے جنمانوں میں یہ آنیئر چینل پرانی باتیں ہو کر لے جائیں گے اور سارے ٹی وی چینلز ٹی وی بھی جو ہے وہ نیٹ سے چلیں گے تو اس طرف ہم لوگ کیوں نہیں جا رہے ہیں میرے خیال سے اس سلسلے میں جمعیت علماء ہند نے اب سے پندرہ سولہ سال پہلے ایک آواز نکالی تھی کوشش شاید کچھ عملن بھی کی ہوگی میرے علمیں نہیں میں نے کچھ زیادہ اس پر بات نہیں کی لیکن اس وقت شروع آتی مرحلے میں کچھ بات چیت کی تھی تو میرے علمیں یہ بات آئی تھی کہ وہاں سے کچھ کوشش ہو رہے ہیں لیکن شاید بعض علماء نے ہی ہمارے جو ہے اس کو منع کیا یا وہ نہیں کر سکے لیکن اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ دیکھئے جتنا سرمایہ چاہیے ہوتا ہے ہمارا مزاج قوم کا یہ ہے کہ آپ مسجد کے نام پر چندہ مانگئے مل جائے گا مدرسے کے نام پر مانگئے مل جائے گا لیکن آپ اگر یہ کہیں کہ صاحب اس قوم کو کچھ جو ہے مستقبل کے لیے اس قوم کے بہتری کے لیے اس قوم کو جو ہے ذرا دنیاوی ضرورتوں کو دیکھنے کے لیے اس کے مستقبل کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے اب حالانکہ کچھ شروع ہوا ہے تھوڑا سا پچھلے پانچار سالوں میں کہ تھوڑا تھوڑا سا ہے لیکن بہت کم ہے ہمیں جو ہے جیسے ہم دین سمجھتے ہیں مسجد بنانا مدرسہ بنانا مدرسوں میں پڑھانا ہمیں اسی طرح دین اس کی ضرورت سمجھ کر بچوں کو وکیل بنانا ڈاکٹر بنانا انجینئر بنانا جج بنانا جب تلک ہم اس نظریے پر نہیں آئیں گے کہ ہم جو ہے امت اور ملت کی اجتماعی ضرورتوں کے لیے ان شعبوں میں بھی دیکھنا ہے اور پھر جس طرح سے اسلام پر اور مسلمانوں پر یلغار ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے آج جو ذرائع ہیں ان کو اختیار کرنا پڑے گا تو اس کے لیے بھی وسائل اور سرمایہ چاہیے اس میں سرمایہ لگانا اسی طرح ثواب ہے جیسے مدرسے میں پیسہ لگانا دینا ثواب ہے تو جب تلک اچھا یہ کام ہمارے علماء کو بھی بتانا چاہیے کہ وہ امت کا مزاج ایسا بنائے ان کو بتائیں کہ بھئی یہ ضرورت ہے اور اس پر توجہ دے حالانکہ کچھ کام شروع کیا ہے کچھ لوگوں نے لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آج آپ نے مجھے یہ موقع دیا اس موضوع پر گفتگو کرنے کا میں تمام لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم اگر آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے تو جو لوگ چھوٹی سطح پر اس سلسلے میں سوچ رہے ہیں یا کر رہے ہیں انہی کے ساتھ مل کر کے کولابریشن کریں ان کو جوڑیں آپ ایک آدمی نہیں بنا سکتا بیس آدمی پچاس آدمی سو آدمی مل کر کے کمپنی بنایے اور کمپنی بنا کر کے لیکن کیجئے اس کام کو یہ آپ کی اپنی ذاتی ضرورت بھی ہے اس امت کی ضرورت بھی ہے اس ملک کی ضرورت بھی ہے اس ملک کی ضرورت اس لیے ہے کہ جب طلق ہم پوزیٹیو انداز سے مسلمان اسلام اور مسلمانوں کے معاملات کو سامنے نہیں لائیں گے تو ملک کے اندر لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلتی رہیں گی اور وہ غلط سوچ بنا کر کے غلط طریقے سے کاموں کو سامنے انہوں ملک کا بھی رفصال ہے توشل نیٹ ورکنگ پر اگر کوئی معاملہ آتا ہے مسلمانوں سے متعلق تو اس میں جس طرح سے ینگ پیڑی کافی بیچین ہے مسلم علماء کو لے کر طرح طرح کے اس میں کمنٹس کی جاتے ہیں اور جس طرح سے علماء کے ذریعے بھی ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے ابھی تک عالم بہت سرے علماء یہ کہتے ہیں کہ فوٹو کھچوانا جائز نہیں ہے موبائل اگر آپ کی جیب میں ہے تو نماز نہیں ہو پائے گی تو اس طرح کی چیزیں کہاں تک جائز ہیں سایہ شکیل بھائی ایک ہوتی ہے اکثریت ایک ہوتی ہے اقلیت کچھ علماء ہیں ابھی ایسے اور وہ اپنے تقویٰ کی بنیاد پر ایسا کہتے ہیں لیکن عموماً جو ہے لوگوں نے جو ہے شوشل میڈیا کو اختیار کیا ہوا علماء نے بھی کیا ہوا ہے مفتیوں نے بھی کیا ہوا ہے دارلوم دیوبند کی جو دارلوم دیوبند پورا ویب سائٹ پر موجود ہے تو ایسا نہیں ہے لیکن یہ جو ہمارے نوجوان اس طرح سے کہتے ہیں یہ اصل میں اس دوش پرچار کا شکار ہے جو ہمارے میڈیا کے ذریعے ہمارے علماء کے اور شریعت کے تعلق سے پھیلایا جا رہا ہے وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے پاس اپنے چینل ہوں گے تو ہم حقیقت بتا سکیں گے اپنے نوجوانوں کو بھی بتا سکیں گے دوسروں کو بھی بتا سکیں گے تو ہمیں میرے خیال سے اس قومی سطح پر اس مسئلے کو جو ہے قوم کا مسئلہ ملک کا مسئلہ ملت کا مسئلہ سمجھ کر کے اس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ شادی میں کروڑوں روپے نہ خرج کر کے مسجد میں بیٹھ کے نکاح کر آئیں لیکن اس ضرورت کو پورا کریں تو آپ یقین جانے گا آپ کے بچوں کا ایمان بھی محفوظ رہے گا آپ کی نسلیں بھی مسلمان نہیں گے ورنہ اگر یہی صورتحال اس ملک میں توبہ اللہ توبہ میں اللہ سے ڈرتے ہوئے کہتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پانچار نسلوں کے بعد شاید ہمارے بچے مرتد پیدا ہونے لگے ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو اس طرح سے سوچنا چاہیے کہ علامہ کا اختلاف رحمت ہے اب جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں تین طلاق کا مسئلہ یہ بڑا اس وقت ہنگامہ ہے اس پر لیکن میں کہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے یہاں دو سکول آف تھارٹ ہیں ایک سکول آف تھارٹ وہ مانتا ہے کہ اگر کسی نے ایک وقت میں تین طلاق دے دی تو تین ہو جائیں گی ایک کہتا ہے کہ نہیں صاحب ایک ہوگی تو جب ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں تو بھائی جو ایک کو ماننے والا ہے وہ ایک کو مان لے جو دو کو تین کو ماننے والا ہے وہ تینوں طرف تین کو مان لے تو ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں سہولت ہے یہ اگر مان لیجئے خدا نہ خاصتہ میرا میری بیوی کا شدید جھگڑا ہو جائے اور ایسا ہو جائے کہ میں ایک دن بھی اس کے ساتھ نباہ نہ کر سکوں ایسی صورت میں کیا کریں کورٹ میں چکر لگاتے بھی رہیں گے آپس میں روزانہ اور جھگڑیں گے وہاں رہے کر کے تو ایسی صورت میں کئی مرتبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ خاندان کے اور رشتداروں کی کوشش کرنے کے باوجود ایسی ضرورت ہوتی ہے کہ بھائی فوری طور سے ان کو الگ کر دو اس وقت تین طلاق کا ہی آپشن ہوتا ہے لیکن وہ مجبوری کے دائرے میں ہوتا ہے لیکن وہ اگر ہے آپ کے پاس تو آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن عموماً جو ہے اور اس کو دوسروں کے دشپرچار کا شکار ہو کر اس کو ہمارا کوئی عیب نہیں بلکہ یہ اسلام کی شریعت کا حسن ہے یہ خوبی ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں اب بات کرنے کے لیے جس طرح سے عابی صاحب کہہ رہے تھے کہ ضرورت ہے قدم سے قدم ملانے کی ساتھ چلنے کی اور زمانے کے ساتھ چلنے کی خاص طور سے الیکٹونک میڈیا میں آنے کی اور جس کی طرف ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو صحیح اسلام کی جو تشریح ہے جو صحیح اسلام کی جو تعلیم ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے اور جس طرح سے پروپگنڈا کیا جاتا ہے خاص طور سے سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف ایک جو پوری مہم چل لئی ہے اور اس میں کچھ مسلم نوجوان بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں اس مہم میں جو دشپرچار کیا جا رہا ہے اس میں کہیں نہ کہیں وہ عالموں کے اور علماء کے خلاف جو ہے غلط باتیں کہتے ہیں تو جو اسلام کی صحیح تشریح ہے وہ لوگوں تک پہنچ پائے